بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوشل کلک اور آپ کی مزبان سائمہ شہزاد پھر سے حاضر ہے ناظرین آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے اور میرا خیالہ کہ ہر کوئی اس بارے میں جانتا ہوگا کہ سکول کی بچیوں نے اپنی ہی جو کلاس فیلو سٹوڈنٹ کے ساتھ جو سلوک کیا اس سکول میں نشا کیا جاتا تھا اور ساتھی سٹوڈنٹ نے ان کو منع کیا ان کو روپنے کی کوشش کی اور اس پر اس کو مارا پیٹا گیا اور اسی ویڈیو کو کافی زیادہ ہائپ ملا سوشل میڈیا پر اور میرا خیال ہے یہ ان تمام پیرنٹس کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کہ اپنے بچوں کو سکول میں لاکھوں روپے خرچ کر کے بھیجتے ہیں اور اچھی تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سب پیرنٹس کے لیے یہ ایک بڑی پریشان کن جو ہے وہ حالت ہے اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فیٹنس ٹرینر آئیشہ اور ان سے بھی بات کریں گے ان کی بھی بیٹی ہے اور اس حوالے سے ان کا کیا جو ہے وہ مائنڈ ہے کیا کہتی ہیں اور اب آج کل کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرح کی سیچویشن کو ہینل کرنے کے لیے بچیوں کو کیا سکھانا چاہیے اور کیا کچھ کرنا چاہیے آئیے ہم جانتے ہیں انہی سے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی آئیشہ الحمدللہ اور میرا خیال ہے آپ بھی جانتی ہوگی جو واقعہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی گردش کر رہے ہیں کیا آپ کے مائنڈ میں آیا سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور اس طرح کا جو واقعہ ہوئے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جائے گے دیکھیں ایز ایر ٹرینر ہرائسمنٹ ٹرینر ہمیں تو کافی جگہوں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے بارے میں بات کرنے کے لیے دیکھیں ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تربیت نہیں دے رہے جب تعلیم دیں گے تربیت نہیں دیں گے بچوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے والدین کے پاس بہت پیسے ہیں ہمیں صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں ہے ہمارے ایتیکل والیوز پہ کام نہیں ہوگا تو پھر یہ سب کچھ تو آپ کو نظر آئے گا معاشرے میں جس سکول کی بات ہو رہی ہے کوئی چھوٹا سکول نہیں ہے بہت ویل ریناؤنڈ سکول ہے اگر وہاں پہ اتنا اوپن لی نشہ استعمال ہو رہا ہے اور پھر بھی یہ حالات ہیں ایک بچی نے اس کی ویڈیو بنائی یا اس کے فادر کو کمپلین کی اس سے تو رائیڈ جسٹر شو کیا تھا کہ آپ کی بچی سیکٹ میں ملوث ہے آپ اس کو دیکھ لیں اب یہ آگے سے پیرنٹس کا ریاکشن ہے جو بچوں نے ان کی شے پہ یہ کام کیا اگر پیرنٹس نے بچی کو منع کیا ہوتا کہ آپ کی یہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ اسی ایسی ایکٹیوٹی میں انوالو ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا اب چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو پھر آپ سب دیکھی رہے ہیں اس کی ریزلٹس اور بڑی اچھی انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے کہ ہم تربیت نہیں دے رہے بچوں کو اور ایسا ہی ہے سب کچھ سکولوں پہ ڈالا جاتا ہے انسٹیٹوشن پہ ڈالا جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں سکول کی انتظامیہ بھی اس چیز میں ملوث ہے جہاں پر اتنا سب کچھ اوپنلی ہو رہا ہے تو اس دور میں ہم کیسے اپنے بچوں کو سیف کر سکتے ہیں انتظامیہ تو ملوث ہے تو انہوں نے ساری ریکارڈنگز ختم کرائی ہیں اتنا بڑا انسٹیٹوشن پہ ڈالا جاتا ہے بچے مار رہے ہیں اور اس کی بقاعدہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ انتظامیہ کو پتا نہیں ہے وہاں پہ بقاعدہ پیرنٹس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور جن پیرنٹس کے بچوں نے یہ کام کیا ہے ان کی زمانت جو ہے وہ گرفتاری سے پہلے ہی ہو گئی ہے یہ تو ہونا ہی تھا جب آپ کا اثر سوگ استعمال ہوگا اور آپ پیسے کے زور پر سب کچھ کرنا چاہیں گے تو ایسا ہی ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا رہے گا بہت سارے پیرنٹس کے لیے یہ بڑی پریشان کن سیچویشن ہے تو کیا کیا جائے اسی سیچویشن میں دیکھیں اس سارے بات میں آپ ایک پوزیٹیو بات دیکھیں بچی کا باؤنڈ اپنے فادر سے اگر وہ اپنے فادر کو نہ بتاتی تو یہ معاملہ ابھی بھی نہ نکلتا اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے بچوں سے دوستی کریں انہیں یہ بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں ہر اچھے بڑے وقت میں اور جیسے اس بچی کے فادر نے اپنی بچی کی سائیڈ لی ہے اس کو مورد الزام نہیں ٹھڑا ہے نہ ہی اس کو کہے تم چھپاؤ اور اگر اس کے ساتھ جو کچھ اس بچی کے ساتھ انہوں نے ایکشن لیا کیا ان کو تھریکننگ نہیں تھی کیا ان کو بہت سائی جگہوں سے فان نہیں کرائے گے انڈر مافیا نے ان کو پریشرائز نہیں کیا سب کچھ ہوئا ان کے ساتھ لیکن اپنی بچی کا ساتھ دیا ہے جب آپ خود اپنی بچی کی ڈھالنی بنتے تو پھر آپ لوگ اپنے بچوں کو زمانے کی ٹھوکڑوں میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ آپ پڑھا ہے آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں بچے کے ساتھ دوستی کریں اور اس کو بتائیں کہ بٹا اگر کوئی غلط چیز آپ نوٹیفائی کرتے ہو تو پلیس ہمیں بتاؤ نہیں بتاؤ کہ تو مسئلے ہوں گے سب سے بڑی بات کہ آپ کا جو بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ میں آپ سے ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر بچوں کو ہمیں یہ بھی سکھانا چاہیے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے اٹیک کرتا ہے یا حراسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ سکھانا چاہیے اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں بچوں کی فیزیکل ٹریننگ تو ہونی چاہیے سیلف ٹریننگز ہونی چاہیے میں بہت افسوس کے ساتھ کہتی ہوں ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے تعلیمی نظام ہیں انہیں یہ تو پتہ ہے کہ سکولوں میں ایروبکس ہونا چاہیے چیئر لیڈنگ ڈانس ہونے چاہیے کنسرٹس ہونے چاہیے ڈانس پارٹیز ہونی چاہیے لیکن کیا انہیں یہ نہیں پتہ کہ سکولوں میں بک ریڈنگ کامپٹیشنز ہونے چاہیے ڈیبیٹس ہونی چاہیے ہیلڈی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے سیلف ڈیفنس کلاسز ہونی چاہیے کیا آپ آج کل کے حالات سے باخبر ہیں یا بے خبر ہیں اتنے ویلکیوب دور میں آپ نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتانا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانے تو پھر آپ ان سے کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پھر آپ ان سے یہی چیز ایکسپیکٹ کریں گے جیسی تربیہ دے رہے ہیں جیسا میوزک کی طرف ان کو آپ راغب کریں ٹھیک ہے ہر چیز کے ساتھ اچھے اور بڑے پہلو ضرور ہوتے ہیں لیکن آپ اچھی چیزوں کو بھی ہائلائٹ کریں اس ایج میں جب بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیزیکل ایکٹیوٹیز میں خاص آپ ایکسائزز میں وہ انوالو رہے تاکہ ان کے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑے ہیں ان کے درہ نیگٹیوٹی نہ آئے کیونکہ یہ ایک ایج ایسی ہو تو اس میں نیگٹیوٹی بھی آ رہی ہوتی ہے اس میں پروڈکٹیوٹی بھی آ رہی ہوتی ہے یہ نیچرل ہے تو آپ اس کو صحیح یوز کریں گے تو یہ معاملات صحیح ہو جائیں گے بلکل بہت اچھی بات کہ انہوں نے کہ بچوں کو ہم جہاں اور اتنا کچھ سکھاتے ہیں ادر ایکٹیوٹیز کی طرف ان کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر سیلف ڈیفنس ٹریننگ بھی ہونی چاہیے اور کتنی ایج سے یہ سٹارٹ کرنی چاہیے نائن ایئر سے آلماسٹ نائن ایئر سے سٹارٹ کرنی چاہیے اور میرا قیال ہے کہ اس طرف اگر پیرنٹس کا تھوڑا سا دھیان ہو تو اس طرح کے واقعے پہ کابو پایا جا سکتا ہے پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے اس طرح کی سیچویشن کو ہینڈل کرنا ہے اور ان کے ساتھ اتنا فرینک ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکیں سب کچھ آپ کو بتا سکیں جس طرح سے اس بچی نے سٹیپ لیا اور بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کھڑے ہیں انڈر پریشن نہیں ہوئے اور امید کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ہمیں ساتھ موجود تھیں آئیشہ اور اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ